السلام علیکم my youtube family how are you all i hope کہ آپ سب ہیلڈی ہیپی اور مزے میں ہوں گے تو جی میں آج ایک بڑے مزے دار سی کمال کی ریمیڈی آپ کو بتاؤں گی جس سے آپ کے بال ہیلڈی ہوں گے آپ کے سکیلپ جو ہوں گے وہ سٹرونگ ہوں گے اور اس کے علاوہ آپ کے بال سب سے زیادہ جو مجھے جو افیکٹ ہوا ہے وہ ڈائے کرنے کے بعد آپ کے بال تھوڑے رف سے ہو جاتے ہیں سلکی شائنی سے ہوں گے بال تو چلیں جی ریمیڈی دیکھتے ہیں اچھا اس کے لگانے کا صرف میں آپ کو سٹارٹنگ میں یہ بتا دوں کہ یہ لگانی کس طرح ہے یہ اس طرح سے لگانا ہے کہ آپ نے جو میں آپ کو بتاؤں گی وہ مکس کر کے اس کے نیچے یوں ایسے مانگ نکال کے ایسے سکیلپ پہ یوں کر کے لگانی ہے اور یہ میں ابھی سر دھو کر آئی ہوں وہ لگا کے تو میں ابھی یہ واش کر کے آئی ہوں سیکنڈ ریمیڈی لگائی تھی میں نے گاجر کے جوس والی وہ ہیں اور میں آپ کو دو ویسے تو دو بتاؤں گی ایک جو میں اپنی بیٹی کو لگاتی ہوں وہ بھی بتاؤں گی اور ایک جو میں خود لگا رہی ہوں وہ بھی پھر میں آپ کو بتاؤں گی ٹھیک ہے تو چلیں جی دیکھیں ویڈیو دیکھیں اور انجوئے کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹارٹ کرتے ہیں تو جی پہلے ہم ایک باول لیں گے خالی چھوٹا سا برتن لیں گے اس کے بعد ہم ڈالیں گے مسترڈ آئل یعنی کے سرسوں کا تیل جو کہ سب پھو سوٹ کرتا ہے بڑے بچے زیادہ تر یہی لگایا جاتا ہے سر پہ اور اس کے بعد آپ لیں گے دہی اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اچھا دہی جو ہے وہ جتنا کھٹا ہوگا جتنا پرانا ہوگا اتنا بیسٹ ہے آپ کے بالوں کے لیے یہ ریمیڈی میں اپنی بیٹی کے سر پہ یوز کرتی ہوں جن کے رف ہیئر ہوں گے وہ جلدی سے نیٹ ہونا شروع ہو جائیں گے شائنی ہونا شروع ہو جائیں گے لیکن ریگولر یوز کرنے سے کم از کم ون ویک میں آپ کو ٹو ٹائمز یوز کرنا چاہئے ٹو ٹری ٹائمز اس کے بعد آپ اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اچھی طرح سے اتنا اس کو مکس کرنا ہے کہ آپ یہ آئل الگ اور دہی الگ نظر نہیں آئے ایک ساتھ مل جائیں یک جان ہو جائیں اچھی طرح سے اس کو مکس 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 کرتے رہیں گے اور اس کو پھر آپ بالوں میں لگائیں اندر سکیلپ پہ لگائیں اور پھر اس کے بعد اوپر بھی لگائیں نیچے تک بالوں کو لگائیں جیسے آئلنگ کی جاتی ہے اس طرح سے کریں ہلکے ہلکے سے اس کو مساج دیں اور اس کو ٹو ٹری آرز کے لیے چھوڑ دیں بس اناف ہے اس کے بعد آپ واش کر لیں ٹھیک ہے واش کرنے کے بعد آپ اس کو آپ دیکھیں کہ آپ کے بال سوفٹ ہوں گے اور اس کو ون منت آپ اپلائے کر کے دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو ریزلٹ ملے گا یہ تو بچوں کو بھی لگا سکتے ہیں بڑوں کو بھی لگا سکتے ہیں ہر ایج کا بندہ یہ لگا سکتا ہے بہت ایزی ریمیڈی ہے سیف ٹو دو چیزیں ضرورت ہوتی ہیں جو ہمارے گھر میں پائی جاتی ہیں ہمارے گھر میں دہیں بھی ہوتا ہے اور سرسوں کا تیل بھی ہوتا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہو جائے گا اس کا کلر اتنا یہ مل جائے گا کہ یہ ییلو ییلو سا اس کا کلر ہونا شروع ہو جائے گا اور اگر بہت زیادہ انسٹن جلدی والی شائن چاہیے تو اگر اس میں ایک ون ایک یوگ ڈال دیا جائے تو وہ بھی بہتر ہے لیکن وہ آپشنل ہے ہاں جی آپ نے فرسٹ ریمیڈی دیکھی تو اب سیکنڈ ریمیڈی دیکھیں اور ساتھی میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں جو لوگ نئے ہیں اور اس کے علاوہ دعاوں میں یاد رکھئے گا چلیں جی سیکنڈ والی ریمیڈی دیکھیں ہاں جی سیکنڈ ریمیڈی ہے کہ یہ جی گاجر ہمیں چاہیے ویسے تو ہمیں فور ٹیبل سپون گاجر چاہیے لیکن یہ تو میں جوس نکال رہی تھی تو اس وجہ سے میں نیکہ چلو یہ بھی دکھاتے ہیں گاجر کا جوس پینہ بھی بہت فائدے مند ہوتا ہے اور آپ کے ویٹ لوس میں ہیلپ کرتا ہے اب یہ جی گاجر کا جوس نکل رہا ہے اور مجھے تھوڑا سا چاہیے میں وہ لے لوں گی اس میں سے اور تھوڑا سا ادرک کا میڈیم سائز کا میں نے ڈالا تھا پیس اس کا بھی جوس میں ساتھ ہی نکال لوں گی اگر آپ کے پاس مشین نہیں ہے تو آپ اس کو گریٹر سے گریٹ کر کے اور پھر اس کو چھان سکتے ہیں مطلب چھان کی اوپر سے آپ سپون سے پریس کریں تو وہ آ جائے گا جوس یہ جی اب یہ انگریڈینس ہیں سب سے پہلے جو مین چیز ہے گاجر کا جوس یہ وائٹیمن ای کے ٹو کیپسول اور یہ ہے دہیں اور اس کے بعد ہمیں چاہیے کوئی سا بھی آئل آپ یہ میرے پاس سرسوں کا تیل ہے آپ زیتون کا آئل بھی لے سکتے ہیں آپ آپ لے سکتے ہیں صرف گریٹر کا تیل مت لی جائے گا لیکن زیادہ بیسٹ یہ میں ڈال رہی ہوں پہلے میں نے ڈالی گاجر فور ٹیبل سپون جوس اور اس کے بعد میں نے تھری ٹیبل سپون جنجر ڈالا جوس ڈالا اب میں یوگر ڈال رہی ہوں ون ٹیبل سپون بھر کے اور اس کے بعد اب میں ڈالوں گی یہ سرسوں کا تیل نہیں دیکھیں یہ بنتا ہے تقریباً اس کے کور سے ہی میں نے ڈالا ہے یہ تقریباً بنتا ہے ون ٹیبل سپون ڈال لیں آپ اور اس کے بعد وائٹمن ای کے ٹو کیپسول میں ڈالوں گی یہ دیکھیں یہ ڈالوں گی اور یہ ڈالنے کے بعد اس کو میں اچھی طرح سے مکس کروں گی آپ آئل سرسوں کا بھی لے سکتے ہیں میں آپ کو بتا رہی تھی آپ آلیو آئل بھی لے سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو کیپسول کو سیزر سے کٹ کریں گے اور پھر اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے یہ دیکھیں یہ ریمیڈی بھی کمال کی ریمیڈی ہے اس کو بھی ریگولر یوز کریں تو آپ کو افیکٹ ہوگا جب تک سیزن ہے انجوئے کریں گاجر کھائیں لگائیں اور اورنج کی بھی میں آپ کو دکھا چکی ہوں ویڈیو بنا چکی ہوں اورنج ماسک وہ بھی لگائیں اور کھائیں بھی اور اسی طرح سے موسمی پھلوں کا سبزیوں کا بھرپور فائدہ اٹھایا کریں یہ جی میں نے سب کچھ چیزیں سائٹ پہ رکھ دی اب یہ جی ریمیڈی ہماری ریڈی ہے اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے یہ دو بندے لگا سکتے ہیں میں نے خود بھی لگایا تھا اور امہ کو بھی دیا تھا یہ دو بندے بہت صحیح طرح سے لگا سکتے ہیں اسے آپ اندر سکیلپ پہ بھی لگائیں اوپر بھی لگائیں اور اچھی طرح سے اس کو لگانے کے بعد آپ اس کو یوز کریں اور پھر افیکٹ دیکھیں بال شائنی بھی ہوں گے سوفٹ بھی ہوں گے اور اس کے بعد ریگولر لگانے سے اس کے جو سکیلپ ہیں وہ آپ کے سٹرونگ ہوں گے اور بال جو ہیں وہ آپ کے گرنا بھی تھوڑے سے کم ہو جائیں گے ہاں جی آئی ہوب کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی ٹرائے ضرور کیجئے گا اور فیڈ بیک ضرور دیجئے گا تو اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ تو نہیں ہے لیکن آپ نے جن لوگوں کے کسی کے سر پہ زخم ہیں یا دانے ہیں تو بس وہ لوگ اس کو یوز مت کریں سیکنڈ ریمیڈی کو یوز مت کریں اور باقی شائنی سلکی ہیئر چاہیے تو وہ لوگ یہ ریمیڈی یوز کریں بہت جلدی اثر ہوتا ہے اور میری بیٹی کے تو ییلو بال تھے تو اس کو میں نے لگانا شروع کیا وہ جیسے رف سے نہیں ہوتے ییلو سے اس طرح کے بال تھے تو اب ماشاءاللہ سلکی ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ تو وہ یوز کرتے نہیں کوئی بھی چیز ریگلر یوز کرنے سے ہوتی ہے کوئی جادوی چیز نہیں ہوتی کہ آپ نے ابھی لگایا اور رات و رات آپ کو فرق پڑ گیا تو آپ اس کو ریگلر یوز کریں اور پھر اس کا اثر دیکھئے تو جی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں